ہمیں یہ فرماتے رہے نوے دن سے نگران حکومت نہیں جاتی پنجاب اور کے پی آپ کے سامنے ہیں سات نومر کو یہ ختم ہو جائے گا آئین تو میرا حلاب کا سائیڈ پر رکھ دیں مجودہ جو سیاسی صورتحال ہے سردار لطیف خوصائزے پالیٹیشن ہے دے یعنی مہر کیا صاف شفاف الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لوگ تو شرطے لگا رہے ہیں کہ میاں صاحب وزیر ادم بن گئے ہیں وہ ایک کاغذی کاروائی ہے الیکشن کب بھی ہوتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے بھٹی صاحب یہ لکھ لیں لکھ لیں اگر شفاف الیکشن ہوتا ہے تو ایک سیٹ بھی نواز شریف لہور سے نہیں لے سکتا ایک سیٹ نہیں لے سکتا ہے اور یہ جو ماشاءاللہ الیکٹیبلز جو بنے ہیں وہ چاہے ترین پارٹی بنی ہے چاہے کھٹک پارٹی بنی ہے چاہے ساؤتھ پنجاب کا کوئی بننے جا رہا ہے یا جو باپ پارٹی کا تو میں نہیں کہتا وہاں تو ہوتی نومینیشن ہے یہ ایک بھی ان میں سے الیکٹ نہیں ہوگا عوام کے غیض و غضب سے ڈرو اب ان کے غصے کو دیکھو یہ ان کی بریانیاں بھی کھائیں گے انہی کی گاڑیوں پر چڑھ کے بھی جائیں گے ان کے ہانڈا موٹر سائیکلز جو انہوں نے ماشاءاللہ آفر کر رکھی ہے سو اگر بندے آئیں گے تو ایک ہانڈا ملے گا دو سو دو سو لائیں گے تو دو ہانڈا ملیں گے بغیرہ بغیرہ وہ سب کچھ لینے کے باوجود ووٹ نہیں ملے گا نواز شریف کو یا پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کو بلکل نہیں ملے گا عوام کا جو غصہ ہے جو کچھ انہوں نے ان کا بیانیاں ہے کیا یہ کس مو سے جائیں گے کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی مجھے بتائیں کہ اٹھارہ مہینے میں کوئی ایک بات بتا دے ایک بات جو انہوں نے عوام کی بحبود اور فلاں اور ان کی بہتری یا ملک کی بہتری کے لیے کی ہو یا آئین پر عملداری کی ہو یا قانون پر عملداری کی ہو کوئی ایک بات تو بتا دے تو یہ کیا لے کے جا رہے ہیں کہ جی نواز شریف آئے گا تو دودھ کی ندیاں بیجنے شروع ہو جائیں گی نواز شریف آئے گا تو ایک فلاحی مملکت اور ریاست بن جائے گی جو کچھ رہ گیا ہے اس پر رحم کرو دھرتی ماں کو جس طرح لوٹا ہے آپ نے وہ سب کے سامنے کوئی پاناما لیگ کوئی پاکستانی کسی ایجنسی کی بنی ہوئی نہیں تھی اور پھر جو براڈ شیٹ والی کمپنی آپ نے انگیج کی تھی اس نے دنیا کے جو ہے مختلف ڈیٹیکٹیز رکھے تھے جنہوں نے ایسٹس آپ کے ٹریس کر کے سارے سامنے رکھے پھر جی آئی ٹی جو سپریم کورٹ میں بنی تھی دس والیومز ہیں آپ کی کرپشن کی داستانوں کے اور وہ جو پاک لین تھی یا آپ کی جو دیبیا پیپر مل تھی یا وہ ماشاءاللہ آپ کے سمدی صاحب کا جو یوڈیشل کنفیشن ہے اس آگڈار کا اس نے بتایا کہ کس طرح مانی لانڈرنگ کر کے میں قاضی فیملی کے نام پر فیک اکاؤنٹس لے کے جاتا تھا کس طرح جیلی شیل کمپنیاں بنی نیلسن نیسکول وغیرہ چھے کمپنیاں تھی جو آفشور کمپنیز بنائی گئیں جن کے نام ذریعے سے یہ جائدادیں باہر خریدی گئیں وہ ساری پاک لین ویوز میں رہ بھی رہے ہیں اور مانتا بھی کوئی نہیں ہے ماشاءاللہ اور پھر کہتے ہیں دیکھیں جی ہم تو بری ہو گئے اوہ بھائی جب تم قانون ہی اپنا جو ہے ٹیلر میڈ بنا کے اپنا اپنے من پسند بنا لوگے جب تم عدالتے ہی ماشاءاللہ اس پہ پروسیکیوٹر تمہارے جا کر کہہ دیں گے کہ شہادت ہے ہی کوئی نہیں ثبوت ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کل جاج صاحب نے کہا کہ اگر آپ یہ تو مخالفت نہیں کر رہے تو پھر کل کو آپ کہیں گے کہ پھر اپیل کی کیوں آپ پیروی کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی آخر یہ کہا اچھا دوسری بات یہ دیکھئے بھلے ملی ہے پروٹیکٹیو لیکن آپ دیکھ لیں کہ کل ان کا ایک جلوس گزرا وہاں پتہ کیا نعرے لگے بٹی صاحب نعرے لگے گلی گلی شور ہے نواز شریف چور ہے یہ نعرے لگے ان کے اس جلوس میں تو کر لیں اگر یہ بھی شوق پورا کر لیں ایک تیکنیکل سوال قانونی سوال کہ یہ تو چھیک ہے ایک سلام بدھائی کورٹ کیا کوئی پاکستانی شہری یا کوئی آؤٹفیٹ یا کوئی انڈویجوال سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے کہ اگر اگر ایف ایس یو سی اور آپ ایک نوٹڈ لوئرز گریٹ ریپیوٹ تو کیا کوئی جا کے سپریم کورٹ میں اور جب قاضی فائزی صاحب جیسے آپ پرائٹ جیجز صاحبان ان جیسے موجود ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس قانون کے تحت ہوا ہے یہ کوئی ریمیڈی لے سکتا ہے جا کے اگر پی ٹی آئی چلی جاتی ہے یہ کوئی اور چلا جاتا ہے سر پہلی بات تو یہ ہے کہ آفیس نے انٹرٹین سپریم کورٹ میں نہیں کرنا کہ آپ اس نیچے فریق ہی نہیں تھے ایک چیز ہے کہ سوو موٹو اس کو لے لے سوو موٹو لے لے آرٹیکل 184.3 میں پبلک ایمپورٹنس کی بات ہے فنڈمنٹل رائٹس سے اس کا جو ہے متعلق ہے یہ نالش جو ہے یہ سوو موٹو لے لیں قاضی صاحب ماشاءاللہ بہت دبنگ چیپ جسٹس ہیں فل کورٹ بٹھا دیں بے شک پندرہ پندرہ کے پندرہ ججز بٹھا دیں اور یہ ایک دفعہ تیہ کر دیں کہ نواز شریف کے لیے اور قانون ہے اور عمران خان کے لیے اور قانون ہے اور عیسیٰ خمیسہ عام آدمی کے لیے اور قانون ہے ایک دفعہ بنا دیں یہ قصہ ہی ختم ہو کٹا کٹی مک جائے تو سی ایسی ہمیں خواب غا جڑا ہے ویس کول دے پہ آپ فرما رہے ہیں کہ چیپ جسٹس ہو پاکستان محترم فائد عیسیٰ صاحب نواز شریف کے مقابلے میں سو موٹو قانونی طور پر لے سکتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں اگر سرن وائیلیشن ہوئی ہے فنڈامنٹل یا عین اور قانون کی بلکل یہی میں کہہ رہا ہوں ہوئی ہے فنڈامنٹل رائس کی جو ہے بلکل ہوئی ہے تضحیق ہوئی ہے کیا عام کیس اسی طرح لگتا ہے کیا عام آدمی کو یہی ریلیف مل سکتی ہے ایک ہی دن ایک بجے ڈیڑھ بجے پیٹیشن دائر ہوتی ہے اسلام آباد میں ڈھائی تین بجے لگتی ہے پروسیکیوٹر خود بخود آ کے نمودھار ہو جاتا ہے دوسرے دن کا نوٹس ہو جاتا ہے دوسرے دن اس کو جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل مل جاتا ہے میں ادھر آپ کو روکرہ پڑھا معافی چھتا ہوں ایک جب آپ مہمان آتے ہیں ہمیں میسیج بہت آنے لگ پڑتے ہیں ایک میسیج آیا کہ جی خوصہ صاحب آئینی ماہر ہے ان سے یہ پوچھیں کہ الیکشن نوے دن میں نہیں ہوتی اور پریکٹرس اور پروسیجر بیل زیادہ ضروری کون تھا ہے سپریم کورٹ کو پہلے کس پہ فیصلہ کرنا چیئے پریکٹرس اور پروسیجر بھی یا نوے دن جو آئین میں لکھا ہے نوے دن سے ایک دن میں نگران حکومت نہیں جا سکتی پرارٹی کس کیس کی ہونی ہے قانون کیا نظر سے دیکھیں آئین میں تو قانون تو یہی کہتا ہے کہ پہلی چیز جو ہے آپ ملک کو آئین پر چلائیں اور یہ پریکٹرس اور پروسیجر تو یہ ہے نا کہ بینچ کون بنائے چیپ جسٹس بنائے یا تین ججز بنائے دو سینئر موسٹ بیٹ کے اپیل کا حق ایک سو چوراسی تین میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کیا نظر ثانی میں جو ہے وہی وکیل ہو یا وہی بینچ سنے یا وکیل ان کو مرضی ہے اور بینچ بھی دوسرا ہو یہ چیزیں بعد میں بھی تیہ ہو سکتی تھیں لیکن اس میں میں اس لیے اپنا جو بھی سوال کیا ہے ان کو ارض کرتا چلوں کہ قاضی صاحب کا ایک جو ہے بڑا سلم اس پر سٹینڈ تھا کہ جب تک پریکٹس این پروسیجر کو ڈیسائیڈ نہیں کرتے بینچز کی تشکیل ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے میں نہیں اس کا سپریم کورٹ کا حصہ بنوں گا تو پھر انہوں نے جو ایک پہلے کئی مہینے سے وہ بینچ نہیں بیٹھ رہے تھے سپریم کورٹ کو نہیں مان رہے تھے اور سپریم کورٹ میں وہ شامل شریک جو ہے سابقہ چیف بندیال صاحب چیف جسٹس کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے تو پھر انہوں نے آتے ہی پہلا کام یہی کیا کہ پریکٹس این پروسیجر کو رکھا اس کو فیصلہ کیا اور اس کی مطابق اب تین سینئر جیجز یعنی چیف جسٹس اجاز جسٹس سینئر پیونی آسن صاحب اب یہ تین جیجز بیٹھ کر بینچز بناتے ہیں اور یہ تین جیجز فیصلہ کریں گے کہ کون سا کیس جو ہے براہ راست جو ہے ایک سو چوراسی تین میں ڈائریکٹ انٹرٹین کرنا ہے یا نہیں کرنا سو باقی تو اپیل کی باتیں ہیں کہ اپیل جو ہے وہ ایک سو چوراسی تین کی وہ بھی سابقہ باتوں پر نہیں ہوگی سابقہ معاملات پاری نے کلوز ہو چکا وہ پاسٹ ان کلوز ٹرانزیکشن ہے لیکن اب سے جس طرح مثلاً یہ جو ہے انہوں نے ناب آرڈیننس میں ترامیم کو اڑایا اس کی اپیل البتہ وہ دائر ہو گئی ہے کیونکہ وہ سوو موٹو لیا گیا تھا ایک سو چوراسی تین میں سو اس لیے آپ کے سوال کا جواب مختصراً یہ ہے کہ زیادہ ضروری تو یہی تھا کہ پہلے یہ فیصلہ کرتے کہ جمہور یعنی عوام کو عوام کو ان کے حقوق دینے یا نہیں دینے پہلا تو فیصلہ یہی تھا کہ الیکشنز کو تیہ کرتے نوے دن کے اندر مگر باہر صورت انہوں نے اپنی دانس میں اگر یہ سمجھا ہے پریکٹرس پرسیجر پہلے کر لیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے اب اب میں بنتی کروں گا کہ اب وہ پہلا فیصلہ یہی کریں کہ کیا الیکشنز فوری ہونے چاہیے شفاف ہونے چاہیے جمہور یعنی عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے وہ ایوان جو ہے پارلیمنٹ اور اسیمبلیاں بنانے کا ان کو حق ہونا چاہیے حق کے حکمرانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمیت عالیٰ کے بعد ان کو ملنا چاہیے اور یہی آئین کی روح ہیں کیونکہ اسی میں ریاست وجود میں آئے گی ریاست عوام ہے ابھی اس وقت پاکستان سرزمین بے آئین ہے اس وقت سو چیف جسٹس پر دوہری ذمہ باری ہے کہ وہ اس آئین کو بھی بحال کریں اور جمہور کو اس کا حق دیں تاکہ ریاست فعال ہو سکے